ہم سبھی جانتے ہیں ابھی جیسے ہمارا جو گرمی کا موسم آنے والا ہے اور گرمی کے موسم میں کافی فائر انسیڈنس ہوتے ہیں جنگلوں میں بھی آگ لگتی ہے گھروں میں بھی فائر انسیڈنس ہوتے ہیں اور اس کے لیے ایک ایکشن پلان بنانے کے لیے سبھی بھی بھاگوں کے طرف سے ہمیں سجاب آئے تھے تو جیلے کام ایک ایکشن پلان بنایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جیسے گرام سبا کی میٹنگ ہو رہی ہے اپریل سیکنڈ ویک میں پورے جیلہ میں تو گرام سبایں یہ دیکھیں گے کی ان کے ایریا میں کونسی لوکیشنز ہیں جو فائر گروم ہیں کونسی لوکیلٹیز ہیں جیسے ایسے گاؤں ہو سکتے ہیں جہاں پر لکڑی سے زیادہ گھر بنی ہو ان ایریاں پر ڈیٹی فائی کریں گے اور ان ایریاں میں فائر انسیڈنٹ نہ ہو اس کو لے کے ایک ایکشن پلان بنائیں گے ایک کمیٹی بھی بنائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو فورسٹ ویواغ ہے ہمارا جو فائر ویواغ ہے وہ سپولوں تک جو ہے پہنچنے کی کوشش کرے گا تاکہ بچوں کو فائر سیفٹی کے بارے میں اور جنگلوں کو آگ سے جلنے سے بچانے کے لیے ان کو جو ہے جاگ روک کرے گا پریریت کرے گا تاکہ بچے از ایس انبیسٹر کے طور پر کام کریں اور اپنے پریوار میں بھی اس وارے میں چرچہ کریں اپنے کو ایک یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری آگ کا کارن جو ہے کھیتوں میں جو بائیو ماز ہوتا ہے چاہے وہ ایگریکلچر کا ہے ہوتیکالچر کا وہ بھی ایک سورس ہوتا ہے تو دونوں بھی باغ مارے ایگری کلچر اور ہوتیکلچر پسانوں کے ساتھ جاگ روکتہ عبیان کریں گے اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے پوائنٹس ہیں چمبہ ٹاؤن میں بھی اور پورے جلے میں بھی جہاں فائر ہائیڈرینٹس بنانے کی ضرورت ہے ایسے لگوگ سو سے زیادہ پوائنٹس ایڈنٹیفائی کر کے فائر بیواغ میں جل سکتی بیواغ کو دی ہیں جل سکتی بیواغ کو یہ کاغیہ ہے کہ وہ اس کا ایک ایک ایکشن پلان بنائے اور پروپوزل ہماری ڈزاسٹر نائز امیزمنٹ آثورٹی جو جلے کیا اس کو دے تاکہ اس کے لئے فنڈ کی بیواغ کی جا سکے تاکہ فائر ہائیڈرینٹس کی جوا ہے اپیوپ ماترہ میں اپ لبتہ بورے جلے میں ہو گرامینڈ ویکاس بیواغ ہمارا رین وارٹر ہارویسٹنگ پہ کام کر رہا ہے کافی زیادہ رین وارٹر ہارویسٹنگ سٹر بنائے بھی ہیں گرامینڈ ویکاس بیواغ کے علاوہ ہارے گری کلچر وارٹی کلچر فوریسٹ نے بھی اس میں کام کیا ہے ان کو اور بڑھایا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ندی نالے ہیں جہاں پہ پانی کو ہارویسٹ کیا جا سکتا ہے اس پہ بھی ہم کافی ٹائم سے فوکس کر رہے ہیں لیکن اس کو بڑھایا جائے گا لوگوں سے بھی ہماری یہ اندروض ہے کہ وہ اپنا گھروں کا جو رین وارٹر ہے اس کو ہارویسٹ کریں لوگ اپنے گھروں کے آس پاس یا آفیسز ہیں اس کے آس پاس بہت سارا بائیوانس آویلیبل ہوتا ہے جو کئی بار جو ہے گاؤں کو بھی تھریٹن کرتا ہے کئی بار جو ہے آفیسز کو بھی تھریٹن کرتا ہے اور پیچھے ہم نے سلونی میں کئی گھوشالہ جلگی بہت ساریچاندگر بھی جلگ ہے ایسی لوکیلٹیز کے آس پاس ایسی لوکیشن کے آس پاس جتنا بھی گھاس ہے یا پتے ہیں ان کو ہٹایا جانے کا گیا ہم نے کہا کہ 15 اپرد تک ہٹا دیں ان کو تاکہ جو فائر اگر جنگل سے آگ کی گھروں تک پہنچتی ہے تو ایک ڈسٹنس پہ آکے ہو رک جائے اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے یہ بھی آوشک ہے جو فائر جانبوچ کے لگاتے ہیں ان کے گینس ایکشن ہو فوریس گارڈ کو یہ نردیش ہے کہ وہ ایسی لوکیشن کو ایڈنٹی فائی کریں جہاں سے آگ شروع ہوئی اور ان بیرکتیوں کو ایڈنٹی فائی کرنے کی کوشش کریں اور اس کی سلچنہ اپنے بیباگی ادھیکاریوں کے مادیم سے پولیس کو دے ہم نے ہمارا جیلا کا ٹول فری نمبر ہے اپدہ پربندر کا 1077 اس کو بھی لوگ اس پہ بھی شکایت کر سکتے ہیں اور اس پہ جو سوچنا آئے گی اس کو ہم گمنام رکھیں گے لیکن جاگروکتا کے ساتھ ساتھ اور پریونٹیو ایکشن کے ساتھ ساتھ پیونٹیو ایکشن جو ہے کوئی گلت کرتا ہے اس کی دین سے ایکشن دینے کی بھی آو شکتا ہے کیونکہ اگر ہم جنگلوں کو جلا رہے گے تو آنے والے سمیں میں جس طرح سے چمبہ جلا کلائمیٹ چینج کے پائنٹ او بیو سے بہت ہی سمویدن شید ہے اور پانی کی اس مسیا سے ہمیں جوڑنا پڑتا ہے اور آگے زیادہ جوڑنا پڑے گا اگر ہم اسی طرح سے جنگلوں کو جلاتے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ون سمپدہ ہے ہمارے جو جنگلی جانور ہیں ان کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے لینڈ سلائٹس ہوتے ہیں کیونکہ اس کے امیجیٹلی بعد رینی سیزن شروع ہوتا ہے تو لینڈ سلائٹ ہونے کا بھی فائر کا کافی زیادہ کانٹریبوشن ہے تو میرا آپ سبی کے مادیم سے آپ کے چینل کے مادیم سے سبی لوگوں سے امروت ہے کہ جنگلوں کو جلانے سے کوئی فائدہ دی ہے صرف نقصان ہی ہے اور ہم جاگروپ ہوں اور اس طرح کے کام